ویسٹین انٹیلیجنس کا ایک آقلن ہے اور وہ آقلن یہ کہتا ہے کہ اس یود میں رشیا کی جیت یہ بھی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا ڈیفنس انڈسٹری کس طریقے سے آگے بڑھے گی آپ کو سنکر حیرانی ہوگی لیکن اس یود میں کئی ایسے ویپنز ہیں جو رشیا نے استعمال نہیں کیے اور وہ کیوں نہیں کیے ہیں کیونکہ اس کے وہ کمیٹمنٹ سے میڈلیسٹ میں ان ویپنز سسٹمز کو سپلائی کرنے کے لیے اور سینکشنز کے بعد چپس کی اور رو مٹیریل کی شوٹیج ہو گئی ہے اور اسی کے چلتے رشیا اب وہ علی ویپنز بنا نہیں سکتا ہے اسی لیے اس نے ان کو ان کی سپلائی بلکہ ان سے اٹیک کرنا بند کر دیا ہے لیکن اس کے کمیٹمنٹ سے میڈیسٹ میں اس کو سپلائی کرنے کے بڑی خبر یوکرین کے ایز آف سٹال سرینڈر کے بعد روس کا مشن پورا ہو چکا ہے ایز آف سٹال سرینڈر کے ساتھ مریو پول پر روس کا قبضہ یوکرین میں جیت کے لیے مریو پول روس کے لیے تھا سب سے ضروری روس کے لیے اب صرف ڈونس کی لڑائی باقی ویسٹن انٹیلیجنس کا یہ کہنا ہے ذرا دھیان سے دیکھیں آپ جو اب دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیوں؟ روس کا مشن ڈسٹریکشن دھیان سے دیکھیں میں جاؤں گا میرے کیامرہ من اس کو ذرا دیکھیں یہ ہے وہ میپ اب پہلی بات تو آپ کو جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میپ پر کیا کیا رشیہ نے رشیہ کے ہاتھ میں لہانسک نائنٹی پرسنٹ ڈونسک ففٹی پرسنٹ مریو پول پوری طرح سے آ گیا ہے یہاں پر ہے کھیرسون جو مارک نے کیا گیا یہ یہ کھیرسون ہے یہ مائکو لیو ہے یہ کھیرسون پر قبضہ کر چکے ہیں مریو پول پر قبضے کے بعد یہاں سے لے کر پورا کریمیا تک جو کہ ان کے لئے سب سے امپورٹنٹ تھا یہاں پر بلیک سی میں پورا ایک لینڈ پاس انہوں نے اپنے لئے تیار کر لیا ہے یہاں پر خود روش کی بارڈرز ہیں تو سپلائی لائنز چھوٹی ہونے کی وجہ سے اگر اس کو یدھ کو وہ کچھ دن اور کھیچتے ہیں تو بھی یوکرین کا نقصان زیادہ ہوگا رشیہ کا نہیں کیونکہ ان کو یہاں تک آنے کے لئے پہلے یہاں سے یہاں تک ٹرائول کرنے کے لئے ان کو محنت کرنی پڑے گی لیکن پھر سوال کھڑا یہ ہوتا ہے آئیے فل وال دکھائیے کہ کیو اور کھار کیو سے رشنز کیسے بھاگ گئے آج سے قریب ایک مہنہ پہلے ہمارے مینجنگ ایڈرٹر زند پرساد صر نے ایک سوال کھڑا کیا تھا کہ کیو میں بوچا ہوسٹو مول تک آ کر رشنز واپس کیسے جا سکتے ہیں اور یہ سب سے ویلڈ سوال تھا جب ہر کوئی یہ بول رہا تھا کہ ان کو بھگا دیا گیا تب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ واپس کیوں گئے اور یہ گتھی اب کھل رہی ہے کیوں کیونکہ روس کا مشن ڈسٹریکشن سامنے آیا ہے روس کا یوکرین میں پہلے ڈسٹریکشن کیو پر حملہ یہ کیو پر حملہ تھا پہلا ڈسٹریکشن کیوں چینج کر رہے اس کو یہاں پر اور ہمیں زوم ان کر کے دکھانا پڑے گا کیو پر حملہ کر کے روس نے یوکرین کی فوج کو کھیرسون اور لہانس کی طرف جانے سے ڈسٹریکشن کیا کیو پر حملہ کیا اور اسی ٹائم پر انہوں نے کھیرسون پر کھیرسون پر قبضہ کیا کھیرسون اور لہانسک ان دونوں جگہ پر یہ دیکھیں آپ ٹرائنگل کیو پر انہوں نے حملہ کیا وہاں سے میزائل بیلگو روڈ کی طرف سے میزائلز آتے ہیں کریمیا کی طرف سے میزائلز مارتے ہیں جس سے کی لہانسک کھیرسون اور لہانس پر وہ قبضہ کر لیں یہاں پر جتی بھی کیو کی فورسز تھی وہ اپنے آپ کو بچانے یہاں کانسنٹریٹ ہو گئی ورنہ وہ لوگ اس طرف یا اس طرف جاتے ہیں زوم ان کرنا ضروری ہے بیچ بیچ پر دوسرا چینج کریں یہاں پر یوکرین کا روس کا یوکرین میں دوسرا ڈسٹریکشن تھا خارکیف پر حملہ یہاں پر دیکھیں خارکیف ہے یہ دیکھیں آپ اس خارکیف پر حملہ کیا جو کی بیلگروڈ سے بہت سٹا ہوا ہے اور وہ لوگ واپس چلے گئے کیف میں اس بات کو لے کر رتصہ ہو گیا پلیز تھوڑا جیدہ زلدی زوم ان کریں اس بات کو لے کر رتصہ ہو گیا کہ خارکیف سے ہم نے ان کو بھگا دیا نہیں وہ بھاگے نہیں ہیں فل وال دکھائیں کیوں نہیں بھاگے کیونکہ روس نے چینج کریں اس کو یہاں پر روس نے خارکیف پر حملہ کر کے یوکرینی فوج کو ڈونباس اور مریو پول کی طرف جانے سے ڈسٹریک کیا خارکیف پر حملہ کیا خارکیف سے پورا یہ پاس بنتا تھا ڈونباس کی طرف انہوں نے ان کو یہاں جانے سے روکا مریو پول پر انہوں نے اپنی پوزیشن کو اور سٹرانگ کرنا شروع کیا اور آج کیا ہوا خارکیف کی جو پلٹن تھی نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا اور کیو اور خارکیف ایک بہت اچھا شترانجی کھیل کھیلا پوتن نے رشیہ میں شترانج بہت اچھی کھیلی جاتی ہے گیری کاسپرو بھلے ہی پوتن کے ویروہ دھی ہوں لیکن پوتن وار گیمز میں ان سے زیادہ بہتر کھیل رہے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر